ہیلو دوستو دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے جرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہم نے پسلا ویڈیو راجستان کے پرمک درگ جس میں دوستو ہم نے ٹرک کے ساتھ بتایا ہے کہ درگ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور کس رینی کے درگ ہوتے ہیں تو دوستو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ اسے ہماری پلیلسٹ میں جا کر جرور دیکھئے آج ہم لے رہے ہیں دوستو چیتوڑ گڑ دوڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے گڑ تو چیتوڑ گڑ کا ہے باقی سب تو گڑیاں ہیں دوستو چیتوڑ گڑ کا قلعہ ایک ایسا قلعہ ہے جہاں پر کھیتی کی جاتی ہے یہ ایک ماتر قلعہ ہے دوستو جہاں پر کھیتی کی جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہ سب سے بڑا لیونگ فورٹ ہے جس کے اندر آج بھی لوگ رہتے ہیں تو دوستو اس کے انہیں نام ہے چٹوٹگرد کلے کے درگو کا سیرمور کیونکہ یہ درگو میں دوستو سب سے اگرنی ہے اس لئے اسے کہتے ہیں درگو کا سیرمور اسے کہتے ہیں دوستو مالوہ کا پرویس دوار کیونکہ یہاں سے مالوہ میں پرویس ہوتا ہے اسے دوستو راجستان کے گورو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اسے چترکوٹ دورگی کے نام سے جانا جاتا ہے اور سب سے بڑا لیونگ فورٹ کے نام سے اسے جانا جاتا ہے ساتھ میں دوستو اسے دکشنی پوروی پرویس دوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو اس دورگی کی اگر ہم آکرتی کی بات کریں تو اس دورگی آکرتی ویل مچھلی کے سمان ہے ساتھ میں دوستو یہ بیڑچ اور جو گھمبیری ندی ہے دوستو ان کے تٹ پر استیت ہے بیڑے چور گھمبین ندی کے سنگم پر اور دوستو ساتھ میں یہ میسا کے پتھار پرشتی تھی تو دوستو یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ کوشن بنتا ہے کہ یہ کس پتھار پر ہے تو یہ ہے دوستو میسا کے پتھار پر دوستو اس کے جو نرماتا ہے کہہ جاتے ہیں چترانگن موریے تھے یہ ہے دوستو ویر وینود گرند کے انسار کہا جاتا ہے کہ اس کے نرماتا چترانگن موریے تھے لیکن دوستو جو کمبہ تھے کمبہ نے اس قلعے کا ادھگانس نرمان کروایا تھا اس لئے چترانگن دور کا آدھونک نرماتا اگر کہا جاتا ہے تو دوستو اسے کمبہ کو کہا جاتا ہے دوستو یہ ایک ماتر قلعہ ہے جہاں پر کھیتی کی جاتی ہے اس قلعے پر پہلا آکرمن افغانستان کے صوبیدار جس کا نام تھا دوستو مامو نے کیا تھا دوستو ہم لیتے ہیں چترانگن کے پرمک ساکھے دوستو چترانگن میں تین پرمک ساکھے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ساکھا کیا ہے دوستو جب درگ پر بھینکر یا کرانتکاریوں کا آکرمن ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو مہیلائے ہیں جوہر کر دیتی ہے اور جو پروس ہوتے ہیں وہ کیسریا ساپا یا کیسریا وستر پہن کر یودھ میں سہید ہو جاتے ہیں یودھ میں ویرگتی کو پرابت ہو جاتے ہیں جب دوستو جوہر اور کیسریا ساتھ میں ہو تو اس گھٹنا کو دوستو ساکھا کہتے ہیں اور دوستو چطورگڑ کے لئے کے اندر تین ساکھے ہوئے ہیں پرمک جس میں دوستو پہلا ساکھا ہے جو تیرہ سو تین کے اندر ہوا تھا پرتم ساکھا اس میں دوستو جو علاؤدین کھلجی تھے اور راول رتن سنگھ کے بیچ میں یود ہوا دوستو علاؤدین کھلجی جو راول رتن سنگھ کی پتنی تھی رانی پدمینی اس کو پرابت کرنا چاہتے تھے اور دوستو اسی قرار ان دونوں کے بیچ میں یود ہوا اور اس یود میں دوستو راول رتن سنگھ کی حار ہوئی اور ساتھ میں دوستو جو رانی پدمینی تھی انہوں نے جوہر کیا تھا دوستو اس یود میں رانی پدمینی کے جو چاچا اور بھتیجے تھے گورا اور بادل وہ بھی ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے اس کے بعد میں دوستو علاؤدین کھلجی نے اس قلعے کا نام رکھ دیا تھا کھرنج آباد بعد میں دوستو یہی کھرنجا نے جو اس کا پوتر تھا علاؤدنگ کھلجی کا انہوں نے مالدیو سونگرا کو یہ سوب دیا تھا اس کے بعد میں دوستو دوسرا ساکھا ہوا تھا یہ ہوا تھا دوستو سن پندرہ سو چونتیس سے پندرہ سو پیتیس اسوی کے بیچ میں اور دوستو اس ساکھیں کے اندر جو گجرات کے ساسک تھے بہدرسا اور الپ ویسک مہارانہ وکرامہ دیتے کے بیس میں یود ہوا جس میں دوستو جو رانی کرمہ وطی تھی انہوں نے ہمائیو کو راکھی پیجی تھی مدد مانگنے کے لئے اور اسی یود میں دوستو جب الپ ویسک مہارانہ وکرامہ دیتے کی ہار ہوئی تو رانی کرمہ وطی نے جوہر کیا تھا یہ تھا دوستو دوسرا ساکھا اگر دوستو تیسرے ساکھیں کی بات کرے تو وہاں ہوا تھا دوستو پندرہ سو سٹھ سٹھ ایشیو میں اس میں دوستو منگل باسا اگر اور رانہ ادھے سنگھ کے بیچ میں یود ہوا تھا اور یود میں دوستو ہار کے بعد میں جب رانہ ادھے سنگھ کی ہار ہو گئی تو یود میں ہار کے بعد میں راج پوت جو بھی مہلائیں تھیں انہوں نے جوہر کیا تھا دوستو اس یود میں ویڑ جیمل را ٹھوڑ اور فتہ را ٹھوڑ اور کلہ را ٹھوڑ بھی ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے اور دوستو آج بھی جو بہروپول اور ہنمان پول کے بیچ میں جیمل فتہ اور کلہ را ٹھوڑ کی چھتریاں بنی ہوئی ہے دوستو اکبر تو جیمل اور فتہ سے اتنا پرباویت ہوا کہ وہ آگرہ کا جو مکھے دوار ہے وہاں پر دوستو سیہ پر ان کی مورتیاں بھی بنوا دی اب لیتے ہیں دوستو ہم کیرتی اسطم جسے دوستو ویجے اسطم کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس کا نرمان مہاران کمبا نے سارنگپور کا یود ہوا تھا دوستو سن 1437 اسوی کے اندر 1437 اسوی کے اندر جو مہاران کمبا ہے اور محمود کھل جی کے بیچ میں یود ہوا تھا اس میں دوستو مہاران کمبا کی ویجے ہوئی تھی اور اسی کے کارن انہوں نے ویجے اسطم کا نرمان کروایا اس دوستو ویجے اسطم کو وکٹری ٹاؤر بھی کہا جاتا ہے ساتھ میں دوستو یہ امارت ہے جو وشنو بھگوان کو سمرپیت ہے اس لیے دوستو اسے وشنو دھوج گڑ بھی کہتے ہیں دوستو اس کے اندر بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں منی ہوئی ہے اس کارن دوستو اسے مورتیوں کا اجائب گر یا بھارتی مورتی کا وشو کوس بھی کہتے ہیں دوستو یہ نو منجلہ ہے اور اس کی اونچائیگی اگر بات کریں تو دوستو ایک سو اسیف ایک سو بیس فیٹ اونچائی ہے دوستو یہ راجستان کی ایک ماتر ایسی امارت ہے جس پر دوستو پندرہ اگست سن انیس سو گن پچاس کو ایک روپے کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا تو دوستو یہاں پر یہ مہتوپون کیشن بنتا ہے دوستو ویجے اسطمب مادی میک سکشہ بورڈ راجستان ہے اور راجستان پولیس کا پرتیق چنب بھی مانا جاتا ہے اب ہم لیتے ہیں دوستو جین کیرتی اسطم کیرتی اسطم پرسستی جس کا دوسرا نام ہے دوستو اس کا نرمان جین ویاپاری بگیروال جیجا نے کروایا تھا یہ جین بھگوان آدینات کو سمرپت ہے اسی کارنے اسے آدینات ایکس مارک بھی کہا جاتا ہے یہ سات منجلہ اونچا ہے اور پیچھے تر فٹ سات منجل اور پیچھے تر فٹ اونچا ہے دوستو چٹوڑگڑ کلے کے اندر ان یہ مہتوپونستان ہے جو درسن لیے اسطل ہے وہ دیکھتے ہیں ہم دوستو تو اس کے اندر دوستو ایک میرہ کا مندر بھی بنا ہوا ہے ساتھ میں دوستو ایک دلجہ بھوانی کا مندر بنا ہوا ہے جو دوستو سیواجی کی جو پوجنی دیوی مانی جاتی ہے ان کی پرمک دیوی مانی جاتی ہے ساتھ میں دوستو اگر وہاں پر گومک کنڈ بھی ہے جہاں پر دوستو ایک گائے کا مقصہ بنا ہوا ہے اور وہاں سے پانی نکلتا ہے اس کے اندر دوستو ایک بھیم کنڈ ہے نولکھا بھندار بھی ہے ساتھ میں دوستو یہاں پر جی ایمیل ہے رانی پجمنی محل ہے کالی کا ماتا کا مندر ہے جسے دوستو پراشین سوری مندر بھی کہا جاتا ہے ساتھ میں دوستو یہاں پر ایک سرنگار چونری بھی ہے جہاں پر دوستو کہا جاتا ہے کہ رانا کمبا نے اپنی پتری کی سادی کی تھی یہاں پر دوستو ایک ستبیس دیوری جین مندر بھی ہے تو دوستو اگر یہاں آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے اور دوستو اسے زیادہ سے زیادہ سیر بھی کیجئے اگر دوستو آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب بھی کر لیجئے کیونکہ دوستو ہم بہت امپورٹنٹ کوشن ہمیسا ڈاؤنلوڈ کرتے رہتے ہیں تو دوستو اگر آپ اسے سبسکرائب کرتے ہو تو آپ کو نوٹیفیکشن ضرور مل جائے گا دنیوا دوستو